موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی دو ٹیبل سپون ہمیں بٹر چاہیے دو ٹیبل سپون ہمیں ملک پاؤڈر چاہیے ڈرائی ملک ون ٹیبل سپون ہمیں چینی چاہیے ون ٹیبل سپون ایسٹ اور ہاف ٹیبل سپون ہمیں نمک کرنا تو اب شروع کرتے ہیں ڈو بنانے کا ڈو اس طرح بنا دیں میرے میں ایڈ دیں گے ہم سب سے پہلے ڈرائی ملک یہ ہمارے دو اچھا ہمیں ڈرائی ملک نمک دانیں گے ہاف ٹیبل سپون تیسٹ چاہیے ہمیں ون ٹیبل سپون تینی چاہیے ہمیں ون ٹیبل سپون بٹر چاہیے ہمیں دو ٹیبل سپون اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ سارے چیزیں ہمارے مکس ہو جاتی ہیں اب اس میں دودھ ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے اچھے مکس کریں گے اور ڈرائی ملک دو ہمارے اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو کچھ دیر ہم دھون دیں گے دو ہمارے ملکل تیار ہے اس کے اوپر ہم نے اوئل لگا دیا اچھے سے اب اس کو ہم ایک ہینٹہ ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ دبل کورنٹی میں ہو جائے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہیں ہم نے ڈو کو رائس ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ٹیبل کھلی سینٹرینگ کی ہم پیلنگ تیار کریں گے اس کے لیے ہمیں دین چیزوں کے زیادہ کچھ اس طرح سے ہے 300 گرام چکن کیمار چار چمچ ہم کیچپ استعمالتا ہے دو درمیانے سائز کے پیال جو میں نے اس طرح سلائس میں کٹے ہوئے وان ٹیبل سپون نمک ہے وان ٹیبل سپون اڈرک لیسن کا پاوڈر ہے جو ہاف ہاف ہے میں نے دونوں کو مکس کر دیا یہ ہاف چمچ جو ہے ہماری پیسی ہوئی کٹی ہوئی میرے چھے وائٹ پیپر ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ہے زیرے کا پاوڈر ہے اور یہ سکر ہے تو اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پیلنگ ہم کس طرح سے تیار کریں گے ایک گڑاہی میں ہم تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون اول دلیں گے پیال میں آپ پیاس چیار کریں گے پیاس کو ہم اتنا سا فرائل کرنے کے بعد اب اس میں ہم چکن کا کیمہ آئے کر دے لیں چکن کی کیمے کو ہم اچھے سپتا دیں چکن کی کیمہ کو ہم اچھے سپتا دیں چکن کی زیر میں اس کا کلر نہیں چینڈ ہو جاتا یہ دیکھیں ہمارے چکن کا کلر بلکل چینڈ ہو جکا ہے اب ہم اس میں اپنے سارے مسائلے دو ہیں وہ ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم کھوٹی وی مرچیں ڈالیں گے اس میں اب ہم وائٹ مرچ ڈالیں گے کھوڑاو وزیرہ ڈالیں گے سکہ دھنیا ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ادھرک رسن کا پورڈر ہے اب اس کو مکس کریں گے اب ہم اس کو پانس سے سات منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ کیکن نے ہلکا پانی ٹھوڑا ہے اس میں اچھے سے گل جائے پانس سے سات منٹ کور کرنے سے پاس ملتے ہیں اس میں ایز ایڈ کر دیں گے اس میں ہم نے ٹیڑر سلائس چیز ڈائڈ کی وہ بھی ہلکی بھولی ہے اس میں اب اس میں ہم کیچپ ڈالیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھلیں گے پھلیں گے پھلیں گے لیں گے پھلیں گے چلتے ہیں دو کی طرف شوٹ پھلیں گے چاہیں اس میں ہم پنچ کریں گے اب ہم تھوڑا سا میدہ ڈسک کریں گے اب ہم اس کو بیل لیں گے اور روٹی بنا کریں یہ دیکھیں ہم نے بڑی سی روٹی بیل لی اب ہم اس کو سینٹر میں سے کاٹ لیں گے اب ہم اس کو اس طرف سے کاٹ لیں گے اس طرف سے ہم اس کو یہاں سے کاٹ لیں گے موسیقی اس طرف سے ہم اس کے پیس بنا کریں گے موسیقی یہاں میں اس پیٹ دے رہی ہوں میں یہ جزا والی پیٹ دے رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی پیٹ ہو آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اچھے سے آئل لگا لیں اور جو ہم نے پٹیوں کا دیئے اب ان کو میں بتا دیئے کہ آپ نے اس کے اندر کس طرح سے رکھ رہا سینٹر میں سے ہم نے اس کے پیٹ دائی رکھ لیں اس لئے یہ جز ہم نے اس طرح سے رکھ لیں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح سے ہم نے ان سب پٹیوں کو رکھ لیں اس طرح سے ہم نے سارے پٹیوں اس کے اندر لگا لیں گے اور جو پڑنگ ہم نے پیٹ ہوں وہ اس کے اندر ہم لگا لیں گے ہے جو اس کے اندر سے ہمیں فzial م analyzing اس کے اندر اور مرر میں لایکن ہم نے اچھے سے لگا رہی ہے اب ہم اس کو فوڈ کرنے کا تری کبتائیں گے اس طرح سے آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے اور نیچے تیا کے اندر لیتا ہے یہ آپ نے اچھے سے اس کو فوڈ کرتے جانے یہ ہماری پیننگ اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اس کو میں نے کور کر دیا اب اس کے اوپر ہم ایک انڈا لیلیں اس کو اچھے سکھائیں گے اب اس کے اوپر ہم سارا ڈلگا دیں گے آپ لوگوں بھی برزی ہے برش سے بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں یہ ہماری پیننگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو اٹھا کر ہم پتیلی میں رکھیں یہ میں نے کڑا ہی جولے پر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر میں ایک انڈا لیا ہے اور ایک سٹینڈ رکھا ہے اب اس کے اوپر جو ہم نے تیار دیا ہے وہ رکھیں گے احتیار سے رکھیں کڑا ہی گرم ہے تاکہ آپ کی ہاتھ نہ جلیں یہ میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اوپر سے پچیس سے تیس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں پچیس سے تیس منٹ کے بعد اس کو رکھے ہوئے دقریبا ہمیں تیس سے پیمتیس منٹ ہو گئے اب ہم چیک کرتے ہیں اس کو مرشلہ بہت زبردست پیار ہو گئے چلیں اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور ڈیش آوٹ کرتے ہیں ہمارا ٹینکو کری سینٹ پر مرشلہ سے بلکل سایا ہے میں آپ کو کارچ کے دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا ساکٹ بنا ہے یہ دیکھیں مرشلہ یہ دیکھیں مرشلہ یہ دیکھیں مرشلہ وہ بہت صورت ہے توڑتے بھی آپ کو دیکھا کر دیں گے وہ بہت اچھا بنے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں انچانا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پیس لائک شیئر کریں ملتے ہیں میں نے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ